انڈیان فیک آئی ڈیس بھی ڈسکورمی ہے جس سے یہاں پر پروپیگنڈا بھی کیا گیا اور انڈیان پروپیگنڈا کے اوپر جو بلتستان کی ویڈیوز دکھائی جا رہی تھے اس پر آرگاہ شیخ جعفری صاحب کا پچھلے جمعہ کا خطبہ میں رکھا ہوں میں انڈیان میڈیا اور وہاں کی جو حکومت ہے اس کے موں پر تماشا مارنے کے لئے کافی ہے شیخ صاحب نے باباں کے دوحل کہا کہ ہماری منزل پہلے بھی پاکستان تھی اب بھی پاکستان ہیں اور ہم پاکستانی تھے اور پاکستانی ہی رہیں گے جو ہمارے میڈیا کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب کا روح بھی اس میں بہت زیادہ بنتا ہے یہ پر پاکستان کی جو معلوزی حالات ہیں اور جس وقت کی جو سیچویشن ہے یہ جو 3D4G ہم نے بند کیا ہے یہ انتہائی مجبوری کی حالات میں کیا ہے کیونکہ حالات جو اندرون تھے وہ کچھ اور تھے وہ سوشل میڈیا پر کچھ اور پوجیکٹ ہو رہے تھے وہ صحافیہ درات کی طرف سے بے شک نہیں ہو رہے تھے لیکن کچھ اناثر تھے جو گلگل بلتستان کے حالات پر ایک انتہائی سطح پر تشویشناک دکھا رہے تھے تو ہماری مجبوری میں ہم نے وہ انٹرنیٹ گلگل بلتستان میں بند کیا ہے اور میری آپ سے گزارش ہوگی اب تک کہ آپ کا رول میڈیا کا رول قابل ستائش رہا ہے اور ان فیوچر بھی ہماری آپ سے گزارش ہوگی کہ آئندہ بھی آپ اب تک جو ذمہ دارانہ ریپورٹنگ کرتے ہوئے آئے ہیں اور آئندہ بھی ہماری گزارش ہوگی اور ہمیں امید بھی ہے کہ آپ کا جو رول ہے اس پورے علاقے میں کھتے میں صرف پولیٹیکل گورنمنٹ کا رول نہیں ہے اس میں آپ بڑے سٹر کھوڈر ہیں میڈیا آپ کا جتنا لوگوں پر انفلنس سے شاید اتنا لوگوں پر ہم انفلنس نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر آپ 20-25 صحافی آپ اور آپ کے سوشل میڈیا پیجز پر اگر ایک خبر چلتی ہے تو اس سے آج بھی لگ سکتی ہے اس سے فول بھی برست آئے جا سکتے ہیں کہ آپ کا جتناب بہت زیادہ میٹر کرتا ہے